اسلام علیکم ناظرین آپ چینل ٹوئنٹی سوئن نیوز ایش ڈی دیکھ رہے ہیں اور جہاں پر اس وقت آپ بٹھے ہوئے ہیں بنیانی طور پر وہاں پر آپ کو خطرہ ہے اور ریڈ الیٹ پاکستان کو قرار دیا گیا ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں کو یہ سارا معاملہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ نئے ہیں برائی مئروانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں لاہور میں دھماکہ ہوتا ہے اور پہلی جو ریپورٹ چونکہ میں اپنے ادارے میں ہی تھا ہیڈ لائنز جو بھی ایک ٹرانسویشن جاری تھی اس میں جو چیز ریپورٹ کی گئی وہ یہ تھی بنیاندی طور پر کہ یہ سیلینڈر کا دھماکہ ہے اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ سیلینڈر کا دھماکہ نہیں ہے اصل میں یہ پلانٹڈ پری پلینڈ دھماکہ ہے اور اس دھماکے کی نویت بھی بڑی شدید تھی لاہور انارکلی میں جو دھماکہ کیا گیا اس کی بات کر رہا ہوں اور اس پر شدید خطرات اور اس کے بعد ایک کال ادم گروپ باقاعدہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے اور اس کے بعد ٹی ٹی پی کے جو دھڑے تھے تحریک طالبان پاکستان انہوں نے پاکستان سے ایک معایدہ کیا دن اس معایدے کو ختم کیا اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں ایک دہشت گردانہ ایک ایکٹیویٹیز دوبارہ سے بحال کرنی ہیں اس پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے مختلف شہروں کو ریڈ الیٹ کیا تھا جن میں اسلام آباد لاہور کراچی اور پاکستان کے مختلف شہر شامل تھے تو پھر پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جب وہاں پر دھماکہ ہوا تو کن بنیادوں پر اسے ایک جو گیس لینڈر کا دھماکہ ہے اسے وہ قرار دیا گیا جبکہ اس کے بارے میں کوئی انٹیلیجنس بنیادی طور پر موجود نہیں تھی جبکہ شیخ رشید احمد یہ کہہ رہے ہیں بعد میں انہوں نے کہا کہ بلکل انٹیلیجنس موجود تھی اور یہ سارے علاقے یہ سارے سٹیز ہائی الیٹ پر ہیں اور جس گروپ نے ذمہ داری قبول کی ہے بنیادی طور پر وہ بلوچستان کا ایک نیشنلسٹ گروپ ہے اور یہ وہی گروپ ہیں جنہیں اس سے پہلے افغانستان سے معونت دی جاتی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے اندر جو بھارت کے کاؤنسلیٹ سے خارب خاص کر کے جلال آباد میں جو بھارت کا کاؤنسلیٹ تھا وہ دہشتگردی پروموٹ کرتا تھا اور دہشتگردوں کو اور ان کے مالی معونت بھی کرتا تھا جو کہ افغانستان کے اندر بہت زیادہ مطارق تھے جس میں بلوچستان لبریشن آرمی بھی شامل ہے لیکن یہ اب دو مختلف دھڑے ہیں ان دو مختلف دھڑوں نے مل کر ایک جماعت کی شکل اختیار کی ہے اور اس جماعت بنیادی طور پر جو بنی ہے وہ گیانہ جنوری کو بنی ہے یعنی ابھی کچھ ہی عرصہ کچھ ہی دن ہوئے ہیں کچھ ہی ویکس ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے دو دھماکے پاکستان میں کر دیئے ہیں اور اس کے بعد ذمہ داری بھی انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے قبول کی ہے that shows ان کی strategic depth ان کا confidence ان کے پاس جو جدید ویپنری موجود ہے ان کے پاس جو سلیپر سلز موجود ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں جو انہیں معاملت دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جا کر آپریٹ کرتے ہیں دہشتگردی جو اس طرح سے کی جاتی ہے شہروں میں یا عام لوگوں میں وہ غیر سلیپر سلز کے ہوتی نہیں ہے اور سلیپر سلز سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے عام لوگ جو میری طرح یا آپ کی طرح ہوتے ہیں بظاہر وہ مختلف بڑے ہی قابل احترام پروفیشن سے ہوتے ہیں لیکن وہ دہشتگردوں کی معاملت کرتے ہیں اور اسی معاملت کی وجہ سے وہ اسلحہ وہ بارود وہ ساری چیزیں بھی پہنچ پاتی ہیں اور اسی بنیاد پر مختلف جگہوں پر دہشتگردی کی جاتی ہے اور that's why دہشتگردی کے جو مختلف آپریشنز ہوتے ہیں یا مختلف کارروہییں ہوتی ہیں وہ کامیاب ہو پاتی ہیں وہ سیکسس پاتی ہیں ان کو آپریٹ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور this is how دہشتگردی کے مختلف آپریشنز کامیاب ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ایسے سلیپر سلز کو پہلے پچانا جائے ان کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایکٹیو کیا جائے تاکہ سب سے پہلے تو ان سلیپر سلز کو پکڑا جائے اس کے بعد جا کر ہی ایسی وارداتیں رکی جا سکتی ہیں بلوجستان پھر جو گروپس ہیں وہ پھر سے متحرک ہوئے ہیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک بار پھر پاکستان میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور وزیر داخلہ کا جس طرح سے کہنا ہے کہ پاکستان کے جو موشی ہب ہیں جو ایمپورٹنٹ سیٹیز ہیں ان کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے تو یہ مولاد صرف ہائی الیٹ سے نہیں چلیں گے کیونکہ اگر دوبارہ سے دہشتگردی کی ایک ویو آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پاکستان میں تو دیٹس کلیر کہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اور وہ نقصان صرف ٹیرونزم کی صورت میں نہیں ہوگا بلکہ جو پرسپشن بنے گی اس پرسپشن کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا جو کہ پاکستان کسی بھی طور متعمل نہیں ہو سکتا اپنا خیر رکھئے گو اور ہماری چینل کبھی اللہ حافظ